اسلام علیکم کلاس بی بی اے تھرڈ بیٹا آج یہ ہے میرا آپ کے ساتھ لاسٹ لیکچر جو کہ ہے لیکچر نمبر سکس اور اس لیکچر کے بعد آپ کے آئی تنگ میڈ ٹرمز ہی ہوں گے اور اس کے بعد آپ کے باقی کا کانٹنٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو بیٹا یہاں پر جو ہمارا لیکچر نمبر سکس کا میں اگین آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ ہم نے کس لیکچر میں کیا کیا پڑا تھا بیٹا فرسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو انٹرڈکشن دیا تھا دائنامکس آف بزنس کا اس میں ہم نے بزنس کے سارے ٹاپک کو جو ہے وہ کور کر لیا تھا پھر ہم نے سیکنڈ تھرڈ اور فورت یہ تین جو لیکچر تھے اس میں ہم نے ڈائنامکس آف اکانومیز کے ٹاپک کو کور کیا تھا نہیں سوری کلاس آپ تو بی بی اے سوری میں وہ بی بی فیفت کا سلیبس آپ کو بتا رہی ہوں آپ بی بی اے تھرڈ ہیں ٹھیک ٹھیک اوکی بیٹا میں معذرت چاہوں گی ٹھیک ہے اچھا بیٹا آپ کا جو فرسٹ لیکچر تھا بی بی اے تھرڈ yes پرنسپلز آف مارکٹنگ بیٹا اس میں جو پہلا آپ کا لیکچر تھا اس میں میں نے آپ کو سٹریٹیجک پلیننگ کا کانسپٹ دیا تھا جس میں میں نے آپ کو بی سی جی میٹریکس کرویا تھا اور اس میں میں نے آپ کو ایپل کمپنی کی ایک زیمپل دی تھی پھر آپ کا جو لیکچر نمبر ٹو تھا اس میں ہم نے مارکٹنگ پلیننگ کو ڈسکس کیا تھا اور مارکٹنگ پلیننگ کے تین میجر پوائنٹس جو کہ ہمارا مارکٹ سیگمنٹیشن تھا ٹارگیٹڈ مارکٹ تھا اور مارکٹ مکس کو جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پھر جو آپ کا لیکچر نمبر تھری تھا اس میں میں نے آپ کو آئی تھنک پرچیس بیہیوئیر جو ہے وہ میں نے آپ کو کروایا تھا کہ پرچیس ڈیسیزن میکنگ بیہیوئیر کیا ہوتا ہے پھر فیفت لیکچر میں جو ہے وہ میں نے آپ کو وہ سارے فیکٹرز بتایا تھے جو فیکٹرز آپ کی جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے بائنگ بیہیوئیر پہ تو بیٹا آج آپ کا جو ہے وہ فائنل لیکچر ہے لیکچر نمبر سکس ہے اور اس لیکچر میں جو ہے ہم پہلا تو ایک ٹاپک کور کریں گے ٹائپس آف بائنگ ڈسیزن بیہیوئیر ٹھیک ہے کہ یعنی کہ جو آپ کے جو فائنل کنزیومرز ہوتے ہیں وہ کس کس طرح کا بیہیوئیر جو ہے وہ شو کرتے ہیں یا ان کا کیا کیا بیہیوئیر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا ایک ٹاپک رہ گیا ہے وہ انفرمیشن ریسرچ کا کہ جب کنزیومرز نے کوئی بھی پروڈکٹ پر چیز کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے انفرمیشن اکٹھی کرتے ہیں تو وہ جو انفرمیشن ہے وہ کس ٹائپ کی ہوتی ہے کس کس طرح کی ہوتی ہے اور کیسے کیسے جو ہے وہ اکٹھی کی جاتی ہے تو بیٹا ہم اپنا یہ والا ٹاپک جو ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں ہم ریلی ویری کنفیوز مجھے ایسا لگ رہے کہ آپ بی بی ای فیپت ہیں تو میں اسی مائنڈ سیٹ سے جو وہ ڈیل کری ہوں ای نو آپ بی بی ای تھرڈ ہیں اچھا بیٹا ہم آج کا اپنا جو ہے وہ ٹاپک شروع کرتے ہیں تو بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بنتا ہے ٹائپس آف بائنگ ڈیسیزن بیہیویر ٹھیک ہے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹائپس آف بائنگ ڈیسیزن بیہیویر یعنی کہ کنزیومر کا بائنگ ڈیسیزن بیہیویر which is based on the degree of buyer involvement اور یہ بیہیویر ہوتا کس بنیاد پہ ہے یہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ بائنگ کتنا انوالو ہے پروڈکٹ کو پرچیز کرنے میں یعنی کہ پروڈکٹ کی اسے انفرمیشن کتنی ہے اسے نالش کتنا ہے پروڈکٹ کے یوز کا اسے پرائسیز کا کتنا پتا ہے یا وہ پروڈکٹ پرچیز کرنے میں کتنا انٹرسٹیڈ ہے یہ اس کی ڈگری یعنی کہ ڈگری آف بائیرز انوالمنٹ اور دوسرا یہ کہ اس کو برینڈز کے بیچ میں فرق کتنا پتا ہے اب جیسے آپ کے سامنے یا ہم ہم کہ کوئی ہماری امہ یا ہماری دادی امی ہم ان کے سامنے کوئی چار پانچ انڈرویڈ ٹچ موبائلز رکھتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ دادی امی آپ بتائیں کہ ان میں سے کون سا موبائل کون سا ہے یعنی کس کمپنی کا ہے تو وہ اگر جب دیکھیں گے تو ان کو یہی ہوگا کہ سارے موبائل ایک جیسے ہیں تو سارے موبائل ہیں ان کے لیے تو سارے موبائل ہوں گے کس کمپنی کا ہے یہ تو ان کو شاید پتا بھی نہ ہو اور اگر پتا بھی ہوگا تو ان کا وہ لیول آف نالیج وہ لیول آف انٹرسٹ وہ لیول آف انوالمنٹ نہیں ہوگا تو بیٹا اس میں پھر آپ جو کنزیومر کسٹمر جو چیز پر چیز کر رہا ہوتا ہے اس کو برینڈ کا بہت پتا ہونا چاہیے برینڈ میں ڈیفرنس کا پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایک ہی ٹائم میں باتا اور سروس کی شاپس پہ جا کے وہ جوتے پر چیز کر رہا ہے تو باتا کے جوتوں میں کیا ڈیفرنس ہے اور برینڈ کے اور سروس کے جوتوں میں کیا ڈیفرنس ہے تو جب تک کسٹمر کو جو ہے وہ برینڈ ڈیفرنس اور دوسرا اس کی انوالمنٹ کی ڈگری جو ہے ان دونوں کے بیچ جو ریلیشنشپ آتا ہے اس کی بیس پہ جو ہے وہ بائنڈ بیہیویر جو ہے وہ بنتا ہے آپ کے کسٹمر کا ٹھیک ہے تو بیٹا اس میں جو سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈیفنیشن دیکھ لی بیٹا آپ دوسرا یہ ہے پہلا جو ٹائپ آتی ہے وہ آتی ہے کمپلیکس بائنڈ بیہیویر کی ٹھیک ہے کمپلیکس بائنڈ بیہیویر کسٹمر کو بہت زیادہ انفرمیشن ہے پروڈک کے بارے میں اور اس انفرمیشن کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس نے وہ اپنے مائنڈ میں اپنی پرچیزنگ میں کہیں نہ کہیں کنفیوز ہے کہ وہ کون سا پروڈک جو ہے وہ اس کو اس کو ڈیسائیڈ کرے اور کیوں کرے ٹھیک ہے تو بیٹا اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس بیسکلی ایمیج کلیر آرہا ہے ایس اچھا بیٹا اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتی ہیں کہ پھر ڈگری آف انوالمنٹ کیا ہے بائیر کی اور اس کو برینڈ ڈیفرنس کا کتنا پتا ہے یہ دو چیزیں ہم نے ہر ڈیفینیشن میں پڑھنی ہیں تو بیٹا اس میں کنزیومرز انڈر ٹیک کمپلیکس بائنگ بیہیویر کنزیومرز جو ہے وہ اس وقت کمپلیکس بائنگ بیہیویر شو کرتے ہیں when they are highly involved جب وہ بہت زیادہ involved ہوتے ہیں in the purchase purchase میں and perceive significant difference among the brands اور ان کو برینڈ کے بیچ میں کافی فرق بھی پتا ہوتا ہے تو بیٹا وہ جو آپ کا بیہیویر ہوتا ہے وہ آپ کا چلے جاتا ہے کمپلیکس بائنگ بیہیویر میں کنزیومرز may be highly involved when a product is expensive risky purchased infrequently and highly self expressive یعنی کہ یہ جو بیہیویر ہوتا ہے کنزیومر کا یہ کس بارے میں ہوگا جب product itself expensive product ہو جیسے آپ ریفریجٹرز کی بات کر لیں آپ ٹچ واشنگ مشینز کی بات کر لیں وہ رسکی بھی پھر ایسی پروڈکٹس ہیں وہ رسکی بھی ہوتی ہیں اور پھر purchased infrequently اور وہ اتنا کوئی فرکوینسی سے پرچیز بھی نہیں کی جاتی آپ ہمارے گھروں میں دیکھ لیں ہماری اممہ جو واشنگ مشینز یوز کرتی ہیں وہ پانچ دس سال پرانی ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ product ہوتی ہیں جو بار بار نہیں پرچیز کی جاتی ہیں سالوں میں ایک دفعہ پرچیز کی جاتی ہیں ہائیلی سیلف ایکسپریسی اور یہ چیز جو خود ہی بتا دیتی ہے کہ میں کیا ہوں ٹھیک ہے آپ کی ریفریجٹر کی کولنگ جو ہے وہ خود ہی آپ بتا دے گی کہ اچھا یار میں ڈالنز کی ہوں میں ہائر کی ہوں یا میں کس برینڈ سے ریلیٹ کرتی ہوں آپ کے واشنگ بیٹا ڈیسوننس ہم نے جب لاسٹ لیکچر نمبر فیفت میں پڑھا تھا تو اس میں ہم نے ڈس کمفرٹ کے نام سے اس کو پڑھا تھا یعنی کہ کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہے پروڈکٹ کی انفرمیشن سے تو وہ جو ایک سیچویشن آتی ہے وہ ڈس کمفرٹ کی پڑھا ویدن ایکسپینسیو انفرکمنٹ اور پرچیز انفرکمنٹ اور رسکی ہیں بٹ میں موازرہ چاہوں گی بٹ سی لٹل ڈیفرنس امانگ برینڈ لیکن برینڈ کی بیچ میں جو فرق ہے وہ کنزیومر کو اتنا زیادہ نہیں پتا جتنا زیادہ کومپلیکس بیہیویر میں پتا بیٹ آگے پھر ہم ثرڈ نمبر پہ چلتی ہے ثرڈ نمبر پہ بنتا ہے habitual بائنگ بیہیویر بیہیویر کیا ہے کہ کنزیومر انفرومنٹ اب کنزیومر کی انفرومنٹ بھی لو ہے لیٹل سگنیفیکن برینڈ بیہیویر دیفرنس یعنی دونوں چیزیں کم لیول کی ہیں تو وہ آپ کا habitual بیہیویر ہوتا ہے ہماری ہماری مارکٹ میں جو کنزیومر کا بیہیویر ہوتا ہے وہ habitual بیہیویر ہوتا ہے پھر آگے فورت جو اس کی ٹائپ ہے ورائیٹی سیکنگ بائنگ بیہیویر کیا ہوتا ہے کہ کنزیومر انڈرٹیک ورائیٹی سیکنگ بائنگ بیہیویر کنزیومر کیا کرتے ہیں وہ ان کا زیادہ فوکس جو وہ ڈیفرنٹ ورائیٹی کی پروڈک پہ ہوتا ہے اور موسی یہ وہ کنزیومر ہوتے ہیں جنہوں نے ہال سیلنگ کا کام کرنا ہوتا ہے یا جنہوں نے ایک بلک چیزوں کو پرچیز کرنا ہوتا ہے اور پھر آگے ری سیل کرنا ان پرسیوڈ برینڈ ڈیفرنس لیکن اس کو برینڈ کا بڑا اچھا پتا ہوتا ہے کیونکہ اس نے جا کے اپنے کسٹرمرز کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ اس برینڈ کی چیز ہے تو موسی یہ بہیویر ہوتا ہے یہ شاپ کیپرز کا ہوتا ہے یا ڈسٹیبیویٹر ہوتا ہے وہ اس طرح کا بہیویر شو کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو ٹاپک ہے یہ ہمارا ٹائپ آف بائنگ ڈسیزن بہیویر کمپلیکس بائنگ بہیویر ڈسوننس ریڈیوس بائنگ بہیویر یعنی کہ چار ٹائپ بائر کے بہیویر کی ہم نے ڈسکس کی ہیں تو یہ جو ٹاپک ہے اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور ہم اگلے ٹوپک چلتے ہیں جو کہ تھا مارکٹنگ انفرمیشن اچھا بیٹا یہ جو ہے یہ آپ کا آج کا مین اور بیسک ٹوپک تھا جو کہ میں نے زوم پہ کنڈکٹ کروایا تھا اچھا بیٹا اس میں کیا ہے یہ جو آپ کا پوری کا پورا ٹاپک ہے اس ٹاپک کے اندر ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جب ایک بائر جو ہے وہ انفرمیشن لیتا ہے کسی بھی پروڈک کے بارے میں یا انفرمیشن لے کے وہ اپنا انٹرسٹ بیلڈ کرتا ہے اس پروڈک میں تو وہ کس طرح کی انفرمیشن ہوتی ہے ٹائپ سف انفرمیشن کیا ہیں کہاں کہاں سے انفرمیشن لے جا سکتی ہیں سو this is all about gathering the information of the product ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ڈیفنیشن system consist of the people and procedures people and procedures for assessing information needs یعنی ان لوگوں کے procedures کا یہ نام ہے جو information کو assess کرتے ہیں according to their needs developing the needed information پھر وہ اپنی needs کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس کس information کی ضرورت ہے and helping decision makers اور پھر وہ decision makers کو help out کرتے ہیں to use the information کہ وہ اس information کو استعمال کریں to generate and validate actionable customer and the market insights تاکہ وہ customer کا جو response ہے جو buying response ہے اس کو create کر سکیں generate کر سکیں ٹھیک ہے یہ آپ کی MIS کی definition تھی اب ہم آگے چلتے ہیں competitive market intelligence سے کیا مراد ہے بیٹے یہ تھوڑا آپ کو page image ہو ہے وہ تھوڑا کو ہلتا ہوا لگ رہا ہوگا اس کے ریزن یہ یہ page جو ہے یہ سائیڈ والا پیج ہے یعنی یہ نہیں رہا ستنی ہو رہا تو اس وجہ س جان مجھے اس کو پکڑ کی آپ پڑھانا پڑ رہا تو جس ٹرائنگ کہ آپ بچوں کو سمجھ میں آ جائے اچھا بیٹا competitive marketing intelligence کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ it is a systematic collection and analysis of public available information یعنی کہ جو عام عوام کی پاس جو information ہوتی ہے اس information کو اکٹھا کرنا اور پھر اکٹھا کرنے کے بعد اس کا analysis کرنا یہ آتا ہے آپ کے intelligence marketing competitive میں اور یہ information ہوتی ہے یہ about consumers ہوتی ہے about competitors ہوتی ہے about developments in the marketplace marketplace میں ہونے واری نئی نئی development سے related ہوتی ہے آگه جو آپ کی third جو آپ کی definition ہے وہ ہے آپ کی marketing research کی یعنی کہ market کو کیسی ہم نے search کرنا ہے market سے information کیسے ہی کٹھی کرنی ہے آیا ہم نے shop keepers one by one shop پہ جا کے market اکٹھی کرنی ہے ہم نے market میں نکل کے وہاں پر جو customers ہیں ہم نے ان customers سے discussion کر کے جو ہے information اکٹھی کرنی ہے یا کس طرح سے information اکٹھی کرنی ہے تو this is the systematic design collection analysis and reporting of data relevant to a specific market situation facing an organization جو ایک organization face کر رہی ہوتی ہے market situation کو اس کے اوپر جو پورے data کو اپنی کولیکٹ کرنا ڈیزائن کرنا اس کا analysis کرنا اور اس کے پر report دینا وہ آپ پورا marketing research میں چلا جاتا ہے جب ہم market research کرتے ہیں تو یہ exploratory project یہ word یہ میری زبان پہ نہیں چڑھتے اچھا exploratory research to gather preliminary information پیٹا preliminary ہوتا earlier information جو بلکل جیسے اب abc جیسے ایک بچہ سیکھنا شروع کرتے ہیں پہلے جب وہ nursery میں جاتا ہے یا play گروپ میں جاتا ہے تو اس کی جو preliminary اس کا knowledge ہوتا abc alif b 123 یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ preliminary information ہے that will help define the problem جو کہ ان کو problem کو solve کرنے میں مدد کرتی ہیں and suggest hypotheses اور پھر وہ hypotheses بھی suggest کیے جاتی ہیں descriptive research descriptive research کا کیا مطلب ہے to describe things such as the market potential for product اس میں آپ نے کسی بھی ایک product کے لحاظ سے اس کا market potential اس کو آپ explain کرنا ہے then آپ کی third type آتی ہے causal research کی causal research میں کیا آتا ہے to test the hypothesis اب یہ exploratory research میں جو hypotheses present کی ہوتی ہیں پھر اب ان hypotheses کو test کرتے ہیں about case and دیکھتے ہیں ان کی situation ان کی problem کو دیکھتے ہیں and then ان کے بیچ میں جو relationship built up ہوتا ہے وہ آپ کی causal research میں چلا جاتا ہے then آپ آگے آتا developing the research plan پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنی research plan کو develop کرنا ہوتا ہے بیٹا the research plan outlines the sources of existing data یعنی کہ آپ نے research میں پورے کا پورا data کہا سے لینا ہے اس کا source کیا ہوگا یہ آپ اس کو بتاتے ہیں and spells about the specific research approaches پھر آپ نے کون research approach آپ نے use کرنی ہے یہ آپ بتاتے ہیں کون سی method بتاتے ہیں کہ آپ کون سی methodology جو آپ ریگریشن method کے ساتھ that researchers will use to gather new data اور وہ سارے instrument جو researcher استعمال کرتا ہے ایک نئے data کو gather کرنے کے لئے وہ سب کو جو ہے اس میں جو پلان کرنا ہوتا ہے developing research پلان میں بٹ اس میں آتا ہے آپ کے پاس secondary data secondary data consist of the information that already exists somewhere having been collected for another purpose پہلے سے مجھوڑ پہ جو information وغیرہ ہے جو کسی اور purpose کے لئے کٹھی کی گئی تھی لیکن وہ بعد میں بھی research کرنے والے ہر researcher کو help out کرتی ہیں تو وہ جو ایک data ہے secondary data ہے then بٹا آپ کا آجاتا ہے primary data primary data consists of information collected for the specific purpose at hand اور primary data ہوگا جو آپ خود آپ نے data کٹھا کیا اس کو analyze کیا اس کو research کیا اس کو proper methodology سے کھزارا اس کا conclusion نکالا اور پھر جو آپ کے پاس data جو report آتی آپ کے پاس وہ primary data بنتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے آپ کے پاس options آجاتے ہیں کوسٹ than primary data ٹھیک ہے پھٹا آپ نے اس میں ڈیفائن کرنا ہے کہ ایک سیمپل سائز کیا ہوتا ہے سیمپل is segment of the population selected for the marketing research to represent the population as whole آج پھٹا اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ میں کوئی ریسرچ کر رہی ہوں اور اس ریسرچ ورک میں دس کنٹریز لیے ہیں تو وہ 10 کنٹریز میرا سیمپل ہیں ٹھیک ہے میں نے دس کنٹریز کے بارے میں جو ہے وہ data لینا ہے تو آپ کے سیمپل میں کتنے کنٹریز ہیں یعنی اس کی population total کتنی ہے میری population 10 کنٹریز کی ہے ٹھیک ہے تو ایک میرے لیے سیمپل بن گیا ہے ٹھیک ہے کسٹمر ریلیشنشپ مینیشمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ کسٹمر مینیشنشپ مینیشنشپ مینیشمنٹ مینیشمنٹ کسٹمر آپ کیا کرتے ہیں آپ ہر جو آپ کسٹمر ہوتا ہے اس کے بارے جو مینیشنشن ہوتی ہے آپ مینیش کرتے ہیں کسٹمر ٹچ پوائنٹ اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا کسٹمر کس پوائنٹ پہ جو ہے جیسے شوپ کیپر کو ٹرک ہوتا ہے کسٹمر کو سیٹسپائی کرنے کا کسٹمر کو منانے کا ہاں آپ یہ پروڈک یوز کریں تو وہ ہر شوپ کیپر کو پتا ہونا چاہیے ان آرڈر ٹو میکسیمائز کسٹمر لویلیٹی تاکہ وہ کسٹمر کی لویلیٹی کو انہینس کر سکے تو یہ آپ کا لیکچر نمبر 6 تھا جو آج یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور تھینک یو بیری مچ